اسلام علیکم فرنس فرنس آج ہم اس موڈم کی کمپلیٹ کنفیگریٹیشن کریں گے اور اس کے اندر جو جو سیٹنگز ہے ساری آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھائیں گے اور اس کے اندر ہم جو ہے وائللس کی بھی سیٹنگ کریں گے یعنی وائللس کے سگنل لے کر کس طریقے سے وائللس کے سگنل ہم نے اس سے لینے ہیں یہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں اس کی بھی یہ بھی سیٹنگ کریں گے اور اس کے علاوہ موڈم کی جتنی بھی ساری سیٹنگز ہے ساری آج ہم اسی ویڈیو میں کریں گے فرنس آپ نے جو ہے موڈم کو اون کرنے کے بعد آپ نے اپنے وائی فائی میں آنا ہے ٹھیک ہے وائی فائی میں آنے کے بعد آپ نے وائی فائی کو اون کرنا ہے اپنے موبائل میں ویٹ کرنا ہے اور اپنے ٹینڈا موڈم کو یہاں سے کنیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کا موڈم جو ہے کنیکٹ ہو جائے گا ٹینڈا کے ساتھ کیونکہ اس کو پر فرس ٹائم پاسورڈ نہیں لگا ہوتا اس وجہ سے یہ آٹو کنیکٹ ہو جائے گا آپ کا موڈم کے ساتھ موبائل ٹھیک ہے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے اپنے گوگل کروم میں گوگل کروم میں آپ نے آنے کے بعد یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے 192.168.30.1 ٹھیک ہے جو موڈم کے ایک سارڈ پر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے موڈم کے بیک سارڈ پر آپ کو آئی پی ڈیس جیسے کی ان religion کریں یہ آئی پیڈ اس ہے موڈم کے بیک سارڈ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے تو فرس ٹائم آپ کے سامنے اس طرح کا پینل اوپن ہوگا یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹریپل پی او ای پر آپ نے چیک لگانا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں لگا ہوا اس کے بعد آپ نے یہاں پر یوزر نیم دینا ہے موڈم کا وہ والا یوزر نیم دینا ہے جس کے ذریعے نیکس ٹائم آپ موڈم کو لوگن کر سکے ٹھیک ہے میں اس کا دے دیتا ہوں ایڈمین اور پاسورڈ بھی یہاں پر ایڈمین دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر وائی فائی کا نیم دے دیتا ہوں ٹیکنیکل بلال ٹھیک ہے اور یہاں پر پاسورڈ میں رکھ دیتا ہوں ایک سے لے کر آٹھ تک رکھنے کے بعد میں اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنے وائی فائی کو کنیکٹ کروں گا اور یہاں پر یہ دیکھیں ٹیکنیکل بلال ہمارا موڈم کا نیم رکھا گیا ٹیک ہے اور یہاں پر میں وہی پاسورڈ دوں گا جو میں نے پہلے ٹیکنیکل بلال کا پاسورڈ رکھا تھا ٹیک ہے رکھنے کے بعد میں کنیکٹ کروں گا یہاں سے اب یہ ہمارا موڈم تینڈا کا ٹیکنیکل بلال کی نیم سے جانا جائے گا اس کے بعد دوبارہ میں اپنے گوگل کروم میں آنے کے بعد یہاں پر اڈریس بار میں دوبارہ سے میں آئی پی ڈیسٹ ٹائپ کروں گا 192.168.0.1 وہ والا جو موڈم کے بیک سائٹ پر لکھا ہوگا اور میں نیکس کروں گا اور جیسے لوگن کریں گے تو فرس ٹائم آپ کے سامنے اس طرح کا اپشن آئے گا ٹھیک ہے current user router has not set login password سیٹنگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو ٹوپ پر تین ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے موبائل کی سکرین پر وہاں پر آپ نے ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور دیکسٹوپ سائٹ سیلیکٹ کر لینا ہے پھر آپ کا جو ہے لوگن پینل سیم اسی طریقے سوپن ہوگا جس طرح کا میرے موبائل کی سکرین پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے گو ٹو سیٹ پر کلک کرنا ہے گو ٹو سیٹ پر آپ کلک کریں گے تو یہ ساری اس طرح کی سیٹنگز آپ کے موبائل میں اوپن ہو جائیں گی یا کمپیوٹر کی سکرین میں سب سے پہلے آپ نے سٹیٹس میں آپ کو بتا دوں سٹیٹس میں کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ پلیز کنیکٹ ایتھرنیٹ کیبل وید انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ٹو پورٹ ٹھیک ہے اب اس میں کیا یہ بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ کے موڈم کے ساتھ انٹرنیٹ کیبل نہیں لگی ہوئی کہ اگر آپ انٹرنیٹ کیبل لگا کر اپنے موڈم کے ساتھ انٹرنیٹ چلانا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کیبل لگائیں اس کے بیک سائٹ پر وین والی پورٹ میں اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو وائی فائی کے سگنل دیں اور آگے وائی فائی کے سگنل ہی لے لیں تو وہ سیٹنگز آگے ہم سکھیں گے آپ کو ساری بتائیں گے تو یہ سٹیٹس میں ہو گیا کہ آپ کیبل کے تھوہ بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور وائی فائی کے سگنل کے تھوہ بھی اس موڈم کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ اپشن ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ سائٹنگز کا انٹرنیٹ سائٹنگز میں جو پہلا اپشن آپ کو آ رہا ہے نظر اپریٹنگ موڈ کا آپ اپنے موڈم کو کس چیز پر رکھ کر یعنی کس اپشن پر رکھ کر چلانا چاہتے ہیں راؤٹر پر وائی ایس پی پر یونیورسل ریپیٹر پر اور اے پی پر ان چار اپشن کے بارے میں میں گائیڈ کر دیتا ہوں جو ہے راؤٹر راؤٹر پر اگر آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے یہ جو موڈم ہے ٹینڈا کا اس کو آپ جو ہے بائی وائیر یعنی وین پورٹ میں انٹرنیٹ کیبل لگا کر آپ اپنے موڈم کو یوز کر سکتے ہیں یعنی اپنے موڈم پر وائی فائی چلا سکتے ہیں یعنی پیچھے سے پیٹرسل کا موڈم لگاؤ یا کوئی اور موڈم لگاؤ وہاں سے آپ نے انٹرنیٹ کیبل لے کر اپنے ٹینڈا کے موڈم میں وین پورٹ میں وہ انٹرنیٹ کیبل لگانی ہے تو تب جا کے آپ کے موڈم میں انٹرنیٹ چلے گا ٹھیک ہے ٹیکنڈ میں جو آپشن ہے و آئی ایس پی اس آپشن میں فرینڈز کیا ہے کہ اگلے موڈم کے ساتھ یعنی اگلے کوئی بھی ڈیوائس کے ساتھ آپ اس کو و آئی ایس پی کے ذریعے آپ اپنے موڈم کو جو ہے سگنل پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس اگلی ڈیوائسز شو ہو رہی ہیں جن پر یہ پاسورڈ لگاؤ ہے فرینڈز ہی ہمارے پاس نیچے دو تین جو ہے سگنل شو ہو رہے ہیں ڈیوائسز کے جیسے زیرو ون ٹی وی ہو گیا اور میاں ہاؤس ہو گیا تو ان میں سے آپ جس کے ذریعے آپ اپنے موڈم کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی سٹینڈا موڈم کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس موڈم کو و آئی ایس پی کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ جو ہے میاں ہاؤس کے ذریعے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میاں ہاؤس پر آپ چیک لگا دیں تو وہاں پر آپ پاسورڈ دیں گے پاسورڈ اس کا جو پن ہوگا و آئی ایس پی کا یعنی جہاں سے آپ سگنل لے رہے ہیں تو اس کے وائی فائی کا پاسورڈ یہاں پر آپ لگائیں گے ایک زیرو ون ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو زیرو ون ٹی وی کو میں چیک لگاؤں گا چیک جیسے لگاؤں گا آپ کے سامنے اس طرح کا اپشن اوپن ہو جائے گا اینٹر دی پاسورڈ آف زیرو ون ٹی وی ٹھیک ہے یعنی زیرو ون ٹی وی والی ڈیوائس جس کا آپ یہاں پر پاسورڈ لگائیں تو اس کے بعد کنیکٹ کے اوپشن پر کلک کریں جس ڈیوائس کے موڈم کے اندر سگنل شو ہو رہے ہوں تو اس ڈیوائس کو آپ سیلیکٹ کر کے اس کا پاسورڈ لگا کر یہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ و آئی ایس پی کا پاسورڈ وہی ہوتا ہے جو بیک سائٹ سے یعنی آپ کے مین راوٹر سے جو سگنل آ رہے ہیں آپ کے سکینڈری راوٹر یعنی ٹینڈر کے راوٹر میں تو اس کا پاسورڈ ہوتا ہے مین راوٹر کا یہاں پر وہ لگا کر بھی آپ اپنے موڈم کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو تیسرا اوپشن نہائیتی اہم اوپشن ہے ہمارے پاس یونیورسل رپیٹر کا یہ سب سے بیسٹ اوپشن ہے اس راوٹر میں زیادہ تر لوگ اس راوٹر کو پرچیزی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے موڈم کو بغیر وائر کے ذریعے یعنی پیچھے سے آپ وائی فائی کے سیگنل لیں پیٹسل کا موڈم ہے بیک سائٹ پر یا کوئی اور موڈم ہے اس کے وائی فائی کے سیگنل آپ کیچ کر کے اس موڈم کے اندر آپ انپوٹ کرواتے ہیں یعنی درج کرتے ہیں اور اس کے بعد اس موڈم سے اپنے ٹینڈر کے موڈم سے آگے آپ وائی فائی جو ہے ایکسس کر سکتے ہیں اپنی موبائل پر یا کمپیوٹر پر یا لیپ ٹوپ پر ٹھیک ہے جیسے کہ ہم یونیورسل رپیٹر میں گئے ہیں یونیورسل رپیٹر میں ہم اس کو جس موڈم کے ساتھ کنیکٹ کروانا چاہتے ہیں ایزا رپیٹر تو آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے ہم جیسے زیرو ون ٹی وی پر اس کو کنیکٹ کروانا چاہتے ہیں زیرو ون ٹی وی پر آپ اس کو جو ہے ٹیب کریں گے اور اپنے وائی فائی کا پاسورڈ لگائیں گے زیرو ون ٹی وی ڈیوائز کا ٹھیک ہے میں لگا دیتا ہوں اس ڈیوائز کا پاسورڈ اور کنیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور کچھ ٹائم لے گا آپ کا موڈم جو ہے ری بوٹ ہونے میں جیسے ہی آپ کا موڈم ری بوٹ ہو جائے گا تو آپ کے جو ہے اس موڈم پر ٹینڈا کے موڈم پر وائی فائی چلنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ اس کو ری بوٹ ہونے دیں اتنی دیر ہم ویٹ کرتے ہیں اور ساتھ اتنی دیر میں آپ کو بتا دوں اگلا اپشن جو ہے اپی کا اپی کے اپشن آپ کا سیم اسی طریقے سے ورک کرتا ہے جیسے کہ آپ کی میں آپ کو بتا دوں ہب ہے ٹھیک ہے اہذا ہب آپ کی یہ ڈیوائس یوز ہوگی یہ دیکھیں ہمارے ڈیوائس پر انٹرنیٹ یہ ٹیکنیکل بلال ہے اس کے میں وائی فائی بن کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگلا اپشن ہمارے پاس وائیلس سیٹنگز کا ٹھیک ہے وائیلس سیٹنگز میں آتی ہے تو وائیلس سیٹنگز میں آپ کو نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر وائی فائی کا نیم بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا وائی فائی نیم یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی موڈ آپ نے یہاں پر جو سیلیکٹ کرنا ہے وہ یہ والا کرنا ہے مکسڈ والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر سیکیورٹی پاسورٹ آپ نے یہاں پر لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے لگایا ہوا ایک سے لے کر آرہ تک پہلے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے یہاں پر وائی فائی کا پاسورٹ بھی آپ دے سکتے ہیں اگین ٹھیک ہے یعنی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے وائی فائی کا پاسورٹ بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ چیک لگا کے جو اس آپشن سے اپنے وائی فائی کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کے ہی موبائل پر کنیکٹ ہوگا اور کسی کے یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرن وائی فائی آف آرٹ ٹھیک ہے یہاں سے آپ ٹائم ایڈ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کب ہمارا موڈم جو ہے اون ہو اور کب جو ہے آف ہو تو یہاں سے آپ اس کو یہ بھی چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہوم نیٹ وائک میں ٹھیک ہے یہ کافی اچھے انہوں نے اپشن پروائیڈ کیا گیا اور اس کے بعد و پی ایس موڈ بھی آپ اینیبل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں بتایا کہ و پی ایس موڈ ہوتا کیا ٹھیک ہے اور یعنی دوسرے موڈم جس کے ساتھ آپ کنیکٹ کرنا چاہتے و پی ایس کے دوسرے موڈم کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یا دوسری ڈیوائیس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے وائلیس پیرامیٹرز وائلیس پیرامیٹرز کو آپ نے اسی طرح رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آٹو وائلیس چینل آٹو کرنا ہے اور وائلیس بینڈویٹ آٹو کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے بینڈویٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی بینڈویٹ کتنی ہمیں آٹو ہی چاہیئے ٹھیک ہے کیونکہ ہم گھر میں لگا رہے ہیں اس کے بعد آگے بینڈویٹ کنٹرول بینڈویٹ کنٹرول میں آپ لیمٹ لگا سکتے ہیں کہ کس کنیک ڈیوائیس کو آپ نے کتنا ڈیٹا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم ادھر سے لگا دیتے ہیں کہ ایک سو اٹھائیس کے بی پر سیکنڈ یہ جو ڈیوائیس ہماری کنیک کبی پر سیکنڈ ہے اسی طرح مینویل بھی آپ یہاں سے سیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کہ آپ کنیکشن آپ کنیک ہے یا کوئی بھی ڈیوائیس ہے اس کو آپ نے کتنی سپیڈ دینی ہے یہاں سے آپ وہ بھی سیک سکتے میں نے نکھا ہے نو لیمٹ جتنی موڈم کی ہو اتنی اس ڈیوائیس کو دے ٹھیک ہے اگلا option ہے parental control یہ دیکھیں کہ آپ یہاں سے سیک کر سکتے ہیں ڈیوائیس کا نیم ٹھیک ہے اور مینج اس کو کر سکتے ہیں یعنی یہ کوئی بھی ڈیوائیس ہو سکتے ڈیوائیس کا نیم یہ کتنی ٹائم اس ڈیوائیس کے ترہو کنیکٹ ہے یعنی کتنا ٹائم ہو گئے اس ڈیوائیس پر یعنی اس موبائل پر نیٹ چلتے ہو گئے ٹھیک ہے اس کا ڈیوائیس یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور نیچے ایکس سکتے ٹھیک جیسے سیٹنگ بلو سکتے ٹائم مینج ڈیوائیس یہاں سے بھی آپ ڈیوائیس کو مینج کر سکتے ہیں کب کب اس کو چلانا ہے کب نہیں اس کو چلانا ٹھیک ہے اگلا اوپشن ہے ایڈوانس کا ایڈوانس میں آتی ہیں تو ایڈوانس میں دیکھیں آپ کسی بھی ڈیوائیس کو بلیک لسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ موبائل میں آپشن ہوتا ہے کوئی آپ کو نمبر تھنگ کر رہو تو آپ اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں یعنی دوبارہ اس نمبر سے آپ کو کال نہ آئے اس طرح اس میں بھی بلیک لسٹ کا آپ کسی بھی ڈیوائیس کو بلیک ورک نہیں کرے گا نیکس ٹائم جیتنا مرضی وہ پاسور لگا لے اس کے بعد یہاں سے آپ نے آئی پی ٹی وی آپ نے اینیبل کر کے رکھنا یعنی ملٹی جو اگلا اپشن ہے ایڈمی سٹیشن کا ٹھیک ایڈمی سٹیشن میں سکتے ہیں نیو پاسور بھی آپ یہاں پر لگ سکتے ہیں اور کنفرم پاسور کر کے آپ اس کو پاسور کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو پیچھے ہم نے ریوائس کا لوگ پاسور رکھا تھا اس یہ 1480 آپ نے رکھی رکھنا ہے اس کے بعد کلون میک اڈریس ٹھیک ہے یا آپ نے ریسٹور پر آپ نے ہی اس کو سیلیکٹ کر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وین سپیڈ آپ نے آٹو پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے لین آئی پی ڈریس آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں یعنی آپ کی جو ڈیوائس ہے ٹینڈا کی آپ اس کا ڈریس بھی چینج کر سکتے ہیں کہ نیکس ٹائم جب بھی آپ اس کو لگن کرنے لگیں اپنے پینل کو ڈیوائس کے تو آپ جو رکھیں گے یہاں پر ڈریس اس ڈریس سے ہی آپ کا موڈم لگن ہوگا نیکس ٹائم نیچے ڈی ایچ سی پی سرور آپ اس کو اینیبل ہی رہنے دے اس کے بعد اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ دیکھیں آپ سٹارٹ ڈیوائی پی ڈیوائی 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 سرور آپ نے وہ ہی رکھ دینا اور باقی آپ نے ریمول ویب بیس منیجمنٹ کو نہیں کچھ کرنا تو نیچے آپ نے ٹائم زون جو آپ سٹ کرنا چاہتے ہیں کھنٹی کے حساب سے وہ آپ نے سیلیکٹ کر دینا ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاکستان کا دار خلافہ اسلام آباد ہم یہاں پر سٹ کریں گے اور نیچے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں نیچے والے اپشن میں ڈیوائیس منیجمنٹ کا ڈیوائیس منیجمنٹ میں آپ اپنے موڈم کو ریبورٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا ریبورٹ پر کلک کریں گے تو فیزیک لی آپ کا موڈم اون اوف ہو جائے گا ایک دفعہ آف ہوگا پھر دوبارہ آن ہو جائے گا ری سٹور فیکٹری سیٹنگ آپ اپنے موڈم کو ری سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ایس سٹنگ اٹھ جائیں گی اس کی پھر دوبارہ آپ کو سٹنگ کرنی پڑ گی اور اپنے جو سٹنگ سکتے بیک اپ سٹنگ کو یعنی آپ کا فریم ویر یعنی اس کا جو ڈیوائس کا سوفٹ ویر ہے آپ اس کو اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے نیچے آٹوماتک مینٹیننس اینیبل ہوئر نے دیا ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نیچے والے اپشن میں آپ اوکی کر سکتے یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد ٹھیک ہے